رسول اللہ کا کام ہی خدا کا کام رسول اللہ کا اے محبوب جب آپ نے کنکنیاں پھینکیں کافروں پر لشکرِ کفار پر تو آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ تعالی نے پھینکیں تو آپ کے یہ کام کو خدا کا کام فرمایا یہ کام کافروں پر مٹی پھینکنا آپ کا اللہ نے کہا میرا کام ہے اب میں کیا بولوں بھائی کیا بولوں بھائی مٹی پھینکنا یہ کام نماز پڑھنا آپ کا کونسا کام افضل ہے بھائی مٹی پھینکنا وہ اس کام کو بولتا ہے اللہ تعالی یہ میرا کام ہے حضور کا یہ کام افضل ہے حضوری کا کام ہے یہ کام افضل ہے جو علت قررت عینی فی الصلاح اب کچھ سمجھیں گے ذاتیں دو ہیں خدا خدا ہے مصطفی مصطفی ہے عبد عبد ہے رب رب ہے لیکن بھائی ایک مٹی کنکری پھینکنا حضور کا اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام نہیں میرا کام تو اللہ تعالی یہ کوئی بات سمجھ میں نہ ہے تو رکھ کر پوچھو میں نئی باتیں بھی عرض کر رہا ہوں پرانی باتیں بھی عرض کر رہا ہوں کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو پوچھو یہیں پوچھو ابھی پوچھو ابھی پوچھو اللہ کے لئے پوچھو یہ علم جو ہے ہمارا مسلک پوچھو ہم سمجھائیں گے یہ ہمارا مسلک ہے حضور کا پانا خدا کو پانا ہے فرمایا تمہارا ہاتھ جن لوگوں کے ہاتھوں پر ہے خدا کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر ہے دست سمجھنا ہے آئے آئے اب دست رسول گل سرکار دعالما صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے جسمیں اقدس صایہ نہیں تھا صایہ فاضلِ بریلوی نے کیا شیر کہایا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ میں ان کے کیا کمی فرشı بیازِ دید کی ہماری آنکھوں کی چادر حضور کی راستے میں بچھی ہوئی ہے صفیت صفیت چادر آنکھوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستے میں بچھی ہوئی ہے چادرِ زلحِ ملگجی سایا جو ہوتا ہے ملگجہ رنگ ہوتا ہے اس کا کالا کالا وہ رسول اللہ کے خدموں کے نیچے بچنے کے خابل نہیں اس لئے حضور کو اللہ نے سایا ہی نہیں دیا سمجھ میں نہیں آیا راہ میں ان کے کیا کمی راہ میں ان کی کیا کمی فرشِ بیازِ دید کی چادرِ زلحِ ملگجی زیرِ خدم بچھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں یہاں بھی عقل ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا پھدرات تو عرض کیا کر رہا تھا بات کہاں سے چلی تھی کہاں سے بات چلی بھئی عَلَمْ تَرَا عَلَمْ تَرَا اِلَىٰ رَبِّكَ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کو تو محبوب اپنے رب کو دیکھنے والا ہے جہاں جہاں عَلَمْ تَرَا کا لفظ آیا ہے وہاں وہاں حضور کے دیکھنے کو ثابت کیا ہے عَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ فِي اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ ہاتھی حضور کے پیدا ہونے سے پچپن دن پہلے کا واقعہ ہے حضور کے تمہیں شوق سے سنے تو اچھا رہنگا فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِي اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ تو حضور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اب رہا یمن کا بادشاہ کہاں جا رہا ہے کابک اٹھانے کے لئے آیا اس کے لشکری اس کی سپاہ ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں سپاہی ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھیوں کی فوج لائیا کون اب رہا کس لئے آیا کابک کابت اللہ کے خریب ہی اس نے پڑاوک کیا لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو کہا کہ تمہارا جو کابہ ہے اسے منہدم کرنے کے لئے آیا ہوں مسمار کرنے کے لئے آیا ہوں اسے ڈھا دینے کے لئے آیا ہوں اس کابے کی عمارت کو زمین دوز کرنے کے لئے آیا ہوں یہ مقصد ہے میرا اس کے بعد کیا ہوا اس وقت کابے کے جو محافظ تھے جو متولی تھے حضور کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلب یہ کابے کے قلید بردار تھے کابے کے متولی کابے کے منتظم کابے کا نزب و نسخ سمالنے والے اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے آپ سمجھ رہے ہیں مسجد کا متولی ہوتا ہے درگا شریف کا مجاور متولی ہوتا ہے ہے نا تو اس طرح کابے کے متولی کون تھے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے لوگوں نے جا کے کہا کہ عبد المطلب آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا ہو گیا کہا کیا ہو گیا اب رہا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں پر فوج ہاتھیوں کی فوج لائیا ہے فوج کے ساتھ آیا ہے اسلح سے لائس ہو کر آیا ہے کابے کو اٹھانے کے لیے آیا ہے ہم نے اس سے بات کی وہ کہتا ہے کہ میں کابے کو گرانے کے لیے آیا ہوں عیسائی تھا یہ اب رہا وہ آیا ہے کچھ کیجئے وہ کابے کو ڈھا دے گا ابھی یہ سن کے انہوں نے یہ نکلے لوگوں نے سمجھا کہ جا کے اس سے بات کریں گے اس سے ریکویسٹ کریں گے محض اللہ کے نہیں یہ جاتے ہیں اب رہا کے پاس نہیں جاتے کابت اللہ کو جاتے ہیں راستے میں اب رہا سے ملاقات ہو جاتی کابے کو جا رہے ہیں راستے میں اب رہا اس نے کہا کہ بھلاو ان کو آئے حضرت عبد المطلب آئے جو ہی چہرہ دیکھا یہ رسول کے دادا کا چہرہ ہے چہرہ دیکھا ہاتھی سے اتر گیا یہ ہے تازیم اوپر کے مقام سے نہیں چھوٹ رہا کہا بیٹھئے آپ بھی بڑھ گئے یہ بھی بڑھ گیا ہے زمین پر بادشاہ بیٹھ گئے کہا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں کس لی آیا ہوں آپ مجھے معلوم ہے رسول کے دادا کو کیا نہیں معلوم علم غیب سراپہ علم غیب رسول کے دادا ہیں مجھے معلوم ہے تو کس لی آیا ہے معلوم ہے آپ کو فکر نہیں ہے آپ کو قابط اللہ میں دھا دوں گا اس کی فکر نہیں کچھ جواب نہیں دیا کچھ جواب نہیں دیا پھر کہا کہ مجھے اتنا وقت دے کیا کہتے ہیں مجھے اتنا وقت دے کہ میں کعبے کے پاس جاؤں اور کعبے کے دیواروں سے میرے اونٹ بندھے ہوئے ہیں ان اونٹوں کو کھول کے اپنے گھر لے جاؤں میں یہ کر لوں تو تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے کعبے کو مجھے یہ نہیں بلتے ہیں میں اپنے اونٹ کھول لوں گا میرے ہیں اونٹوں اونٹوں کا مالک میں ہوں عبد المطلب جس کے دادا ہیں عبد المطلب اپنے اونٹوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور عبد المطلب کا مخدس پوتا اپنی امتی کا اتنا خیال نہیں کرے بس سمجھے میں اتنا ہی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ میں طرح مجھے محلت دے میں جا کے کعبے تو خریب ہے کعبہ نظر آ رہا تھا وہ تو میں جا کے میرے اونٹ بند ہیں دیوانوں سے کعبے کی میں کھول لیتا ہوں میں گھر چلے جاؤں گا پھر جو تو کرنا چاہتا ہے کر لیں درخواست نہیں درخواست نہیں کیوں جس سے بولنا ہے وہ بولنا جانتے ہیں نا اپنے ہی پوتے سے بولنا ہے نا وسیلہ کون ہے ان کو معلوم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا آپ حیرت ہے مجھے کون بولتا ہے اپراہ تاجیب ہے مجھے میں کعبے کو ڈھانے کے لئے آیا ہوں آپ کو یہ بات جو ہے پریشان نہیں کر رہی ہے کس کے بجتے ہیں گانے کس کے بجتے ہیں موبائل کسی کا بجتے ہیں تو سیس کر لو کیا بول رہا تھا کعبے ہسانے کے لئے تو کیا عرض کر رہا تھا اس نے کہا کہ حیرت ہے میں آپ کا کعبہ ڈھانے کے لئے آیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں میں مجھے تھوڑی وقت تھوڑا وقت دے مجھے میں اونٹ چلے جاتا ہوں اپنے اس کے بعد جوتو کرنا کر لے کعبے کی فکر نہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے مسکرہ کے کہا یہ اونٹ تو میرے ہیں ان کی فکر مجھے ہے وَلِلْبَائِتِ رَبُّنْ يَمْنَعُوهُ اس کعبے کا بھی ایک خدا ہے ایک مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا میں کیوں فکر کروں یہ تاریخی جملہ آپ کی زبان اقدس سے نکلا وَلِلْبَائِتِ رَبُّنْ يَمْنَعُوهُ بیتِ خدا بیتِ عطیق کا بھی ایک مالک ہے وہ اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے ایک اس کے گھر کی کیوں فکر بول کے بیٹھے نہیں نکل گئے جو بولنا تھا بول دیا ہے چلے گئے جا کے اپنے اونٹ جتنے بھی تھے کعبے کی دیواروں سے بندے ہوئے سب کو کھولا لے گھر کی طرف چل دیا ہے لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں کہا کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا سبحان اللہ اونٹ لے گھر کی طرف چلے گئے ان کا جانا تھا جب تک وہ تھے عذاب آیا نہیں حضرت عبد المطلب کا دشمن ہے لیکن جب تک عبد المطلب ہے ہے اس کے ساتھ عذاب نہیں آیا تو معلوم ہے محمد کا گھرانہ اللہ علیہ وسلم عذاب کو دور کرنے والا ہے عبرہ کے پاس بیٹھے گفتگو کرنے ہیں عذاب نہیں آیا کیسے آسکتا ہے محمد الرسول اللہ کا دادا سامنے ہے ساتھ ہے ان کے جب وہ جب تک ساتھ ہیں اب رہا بھی عذاب سے بچا ہوا ہے رسول خدا ہمارے اندر ہیں وَعْلَمُوْا کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے اللہ علیہ وسلم ابھی ہماری بہن نے مجھے گھری دی مجھے وہ گھری ایک ڈبی میں تھی گھری ڈبی ہے نا ڈبی کو دیکھا نہیں جاتا گھری کو دیکھا جاتا ہے جب تک گھری ڈبی میں ڈبی خیمتی بہت خیمتی جو خیمت گھری کی وہ خیمت ڈبی کی اور جب گھری نکل گئی ڈبی میں سے انہوں نے گھری نہیں دی ڈبی دی مگر وہ ڈبی خالی ڈبی نہیں تھی گھری اندر تھی اس کی تو گھری وہ ڈبی اگرچہ کہ اس کی کوئی خیمت نہیں اٹے سے بنی ہوئی لیکن دیکھتی وہ ہی تھی گھری خیمتی چیز چھپی ہوئی تھی اور جب تک ڈبی میں گھری تھی گھری کی ویالیو ڈبی کی جسے ڈبی ملی گھری ملی اب گھری سے گھری ڈبی میں سے نکل گئی اب گھری کی کوئی ڈبی کی کوئی ویالیو نہیں سمجھ گئے یہ ڈبی 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 کا رشتہ اگر اممتی اور مصطفیٰ کا رشتہ ایسا نہیں اس ڈبی سے رسول رسول کبھی جدہ ہونے والے نہیں ہیں وَجُدَا ہونے والے نے وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یہاں بھی اللہ کا رسول ہمارے اندر خبر میں بھی اللہ کا رسول ہمارے اندر حشر میں بھی اللہ کا رسول ہمارے اندر خہرِ میزان پر بھی اللہ کا رسول ہمارے اندر اور پھل سرات پر بھی اللہ کا رسول ہمارے اندر اسی لئے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے ایک حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ایک حدیث شریف یاد آتی ہے جب مومن یہاں مومن کتے ہیں کیا بول گا تھا حدیث شریف میں آیا جب مومن پھل سرات پر سے گزرے گا پھل سرات بال سے باریک دلوار سے تیز راستہ ہوگا جب مومن پھل سرات اور پھل سرات ایک پھل ہے پھل سرات ایک پھل ہے جو جہنم کے اوپر ہے پشت پر ہے نیچے جہنم اوپر پھل سرات گرے بغیر چلے گئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو گرے بغیر جنت میں داخل ہونے والا اللہم تقبل اللہم تقبل اللہم تقبل اللہم تقبل اللہم صلی على سیدنا محمد گزر گیا پھل پار کر کے تو جنت گر گیا تو جہنم پھل سے گر گیا تو جہنم نیچے جہنم ہے پھل پار کر دیا عبور کر دیا تو جنت تو جب مومن حدیث شریف میں آیا کہ جب مومن پھل سرات پر سے گزرے گا تو پھل سرات کہاں جہنم کے پشت پر ہے نا جہنم کے اوپر ہے پھل ہوتا ہے نیچے پا ہے دریا بیٹھ لیے نا ہوتا نا تو پھل سرات جہنم کے اوپر ہے جہنم پر سے گزریں گے تمام مومن تم سب کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا پھل سرات پر سے جو گزرے گا جہنم کے اوپر سے ہی گزرے گا ہر جنت میں جانے والا جہنم کے اوپر سے ہی جانا ہے ہر وصال کا مزا لینے والا فراق کے آگے سے گزرنا ہی ہے خیر کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حدرات مومن جب گزرے گا تو جہنم پکارے گی جزیہ مومنو جزیہ مومنو جلدی گزر جا اے مومن جلدی گزر جا اے مومن جزیہ مومنو جزیہ مومنو فائنہ نورکا عطفالہ بی ارے تیرا نور میری آنکھ کو بجائے دے رہا ہے اے مومن جلدی گزر جا جلدی میرے اوپر سے گزر جا کل سرات پر سے جلدی گزر جا کیونکہ تیرے اندر جو نور ہے نا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تیرے اندر جو نور ہے مَرِي آگ کو بجا رہا ہے مومن مومن کا نور آگ کو بجانے والا وہ آگ کو بجانے والا نور جو ہے ہزاروں جانے سے سوہوں سال پہلے اندر رکھ دیا ہے کتنا بڑا قریب ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جانم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اندر اللہ کا رسول ہے آہ اب مل گا اب ہمیں نمازان نہیں پڑتے نا یہ ایچ کنٹینیو کریں گے تو کیا عرض کر رہا تھا استغفراللہ استغفراللہ یہاں سننے پہلے شریعت کی بات آگے بڑھو گتا ہے نماز کی بات بلتے کے ساتھ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ نماز نہیں پڑھا یہاں چکھا رہا ہے نا جوتیاں جو بھی تم کو جوتیاں پڑھ رہے ہیں ماراں پڑھ رہے ہیں بیماریں آ رہے ہیں غارت ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں اے سب نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے بات سمجھ میں آئے ہیں تو کیا عرض کر رہا تھا عالی حضرت فاضلِ بریل بھی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو ایک سو دس صحابہ ایک سو دس سے زیادہ صحابہ کرام کافر ہونے کا فتوہ دیتے ہیں ایک وقت کی نماز کو جو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے ایک سو دس سے زیادہ صحابہ رسول رضی اللہ عنہم اسے کافر ہونے کا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے اس کے کافر ہونے کا فتوہ دیتے ہیں ایک سو دس سے زیادہ صحابہ اس شخص کو کافر مانتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرے ہماری تو داڑی تو رکھ لیا ہم نے تو ابھی بھی پیر لیے ہمامامی بننے کا شوق ہے چھوڑا بھی پیر لیے توب بھی پیر لیے آسابی پکڑ لیا سرمگین بھی لگا آنکھیں کر لیے نماز نہیں ایسا نہیں پکڑے تو بھی گناہگار نہیں ہوتے آپ بات سمجھ میں ہے لیکن رسول اللہ کی یہ جو سنت ہے نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا پھدرار جب مومن پل سرات پر سے گزرے گا جہنم پکڑے گی کیا پکڑے گی جز یا مومنوں جلدی گزر جائے مومن فَإِنَّا نُورَكَ اَطْفَعَلَهَبِي تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے دو میں گزرنے والا تھوڑے دیر میں گزرنے کام تھوڑی دیر کے لیے وہ نور ساتھ نہیں چھوڑتا تو ہمیشہ کے لیے کیسے ساتھ چھوڑے گا بات سمجھ میں آئیں تو بندگانِ خدا سرکارِ دوالم صلی اللہ تعالیٰ ڈبی سے گھڑی نکل گئی لیکن بندہِ مومن سے کبھی رسول اللہ نکلیں گے کیا نہیں ہم ہیں تو ہم میں رسول ہیں اس لیے جملہ اسمیاں استعمال فرمایا وَعْلَمُوا اَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ کا رسول تم میں ہے کب سے کب تک ہے ہمیشہ ہے تم ہو تو تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے عالمِ شہادت میں بھی تمہارے ساتھ عالمِ برزق میں بھی تمہارے ساتھ عالمِ عمر میں بھی تمہارے ساتھ عالمِ آخرت میں بھی 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 عالمِ جنت میں بھی اہلِ جنت کی نعمتوں میں بھی تمہارے ساتھ تم ہیں اس لیے کہ وہ تم میں ہے دبی کی حفاظت کیوں کی جاتی ہے اندر گھڑی ہے اندر انگوٹی ہے اندر زیور ہے بات سمجھ مہیں تو کیا عرض کر رہا تھا اب رہا آیا اب اس نے ابھی حملہ نہیں کیا کعبے کو ڈھانے کا ارادہ ہے پکا ارادہ ابھی ڈھانا شروع نہیں کیا اللہ نے اسے ڈھا دیا ادھر عبد المطلب گئے اپنے گھر اونٹوں کو لے کے اللہ تعالیٰ نے عبابیلوں کو بھیجا ان عبابیلوں نے اپنی چونچوں میں جو کنکنیاں تھی وہ ڈالیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا اب رہا اس کے لشکری اور اس کے ہاتھی سب کے سب بھوسا بھوسا بن گیا بھوسا لشکر بھوسا بن گیا بھوسا سمجھتے ہیں بھوسا بس ہم بلتے ہیں بھوسا شمالی ہن میں بس تو یہ واقعہ جب ہوا حضور کے پیدا ہونے سے پچپن دن پہلے ہوا حضور ابھی اپنی مخدس ماں کے مخدس شکم میں تھے حضرت عبداللہ حضرت عامنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخدس پیٹ میں تھے حضور مگر پیٹ ہی سے دیکھ رہے ہیں پیٹ ہی سے دیکھ رہے ہیں ماں کا مخدس پیٹ حضور کے لیے ہجاب نہیں بنتا اب رہا باہر ہے اب رہا باہر اس کی تباہی کا منظر حضور دیکھ رہے ہیں حضور پیٹ میں ہیں دیکھ رہے ہیں ابھی اس دنیا میں نہیں آئے منظر دیکھ رہے ہیں باہر کا اللہ پوچھ رہا ہے اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا کیسا برباد کیا کیا تم نے نہیں دیکھا ابھی دنیا میں آئے نہیں دنیا کو دیکھ رہے ہیں آئے 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 دنیا میں آنے کے بعد خبر شریف میں گئے تو ہم ہندوستان کے رہنے والوں کو دیکھیں گے نہیں نہیں بھائی وہ اب رہا کا اب رہا کا لشکر تھا نا سمجھ میں آتا ہے بھائی دور سے کچھ سا دیکھ مدینہ منورہ کھاں ہے بھائی مبارک بھائی کا گھر کھاں ہے بھائی وہاں سے حضور مبارک بھائی کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے رہے ایمان رہے ہمارا ہمارے پیر صاحب نے یہی سکھایا رہے وہاں سے دیکھتے کیا وہ صرف مدینہ منورہ میں رہتے تو وہاں سے دیکھتے کیا نہیں یہ سوال وہ مدینہ منورہ میں نہیں اندر بھی ہے نا اندر بھی ہے نا اندر بھی ہے نا تو کیا عرض کرتا بھول گا دلیل دلیل کیا دلیل ہے دور سے دیکھتے کیا اندر بھی ہیں دور سے حضور مدینہ منورہ میں ہیں جسم پاک کے اعتبر سے وہ جسم پاک بھی یہاں دیکھ رہا ہے یہاں کی اندر نور رہے وہ بھی دیکھ رہا ہے باہر نور کے اعتبر سے ہے حضور وہ نور کے اعتبر سے جسم پاک کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی اتنی پاورفول ہیں سلام اللہ وہinoisاں بسارت بھی اتنی طاقت پر ہے کہ امتی ہزاروں میل کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں حضور کیا کرتا ہے وہ دلیل علم ترہ کیف فعل ربک بعاد علم ترہ کیف فعل ربک بعاد ارام ذات العماد التي لم يقلق مثلها في البلاد اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خومعات کے ساتھ کیا سلوک کیا خومعات حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے کے ہزاروں سال پہلے آئی اور خومعات کا ٹھکانہ کہیں ہے حضور کے مدینہ مدینہ میں خومعات کا ٹھکانہ کہا ہے خومعات کی بستیاں وہ کہیں آ رہے ہیں شام میں اردن میں ادھر خومعات اور حضور مدینہ منورہ میں ہزاروں میل کی مسافت ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ درمیان میں اللہ فرماتا ہے ابھی کب حضور کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اور حضور مکہ میں پیدا ہوئے مکہ سے ہزاروں کلومیٹر کی مسافت پر ہے خومعات کا ٹھکانہ سبحان اللہ زمانی فاصلہ بھی بڑا ہے مکانی فاصلہ بھی بہت سبحان اللہ حضور بہت بہت بادیس دنیا میں تشریف لائے خومعات کی تباہی بہت پہلے ہوئی اور حضور مکہ میں ایک خومعات کہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ ہاں مصطفیٰ اس وقت حضور مکہ میں بھی نہیں ہیں سبحان اللہ اپنے آبا کے پیٹ میں پیشانی میں نور حضور کا اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے خومعات کو کس طرح تباہ کیا تو خومعات کی تباہی دیکھ رہے ہیں اندر سے دیکھ رہے ہیں باہر آکے نہیں دیکھتے تم معلوم اگر باہر آکے دیکھتے تو تباہی نہیں ہوتی یہ اندر سے دیکھ رہے تھے تباہی ہو رہی تھی جب باہر تشریف لائے اب خومعات کے طرح عذاب مسلمانوں پر نہیں آسکتا خومعات کی طرح عذاب کیوں مصطفیٰ اندر ہی نہیں باہر بھی آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اندر سے دیکھتے تھے تباہی مجھتی تھی اب باہر آگئے ہیں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ آپ تم دنیا میں آگئے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ کی خوم کو اگرچہ کہ خوم کافر ہے آپ کو تھتا رہی ہے آپ کو مانتی نہیں ابو جہل مانتا نہیں ابو لہب مانتا نہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ جب تک تم تم ان کے ساتھ رہو گے ان میں رہو گے ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا عالم گیر عذاب حضور کی امت پر نہیں آیا اگلے نبیوں کی امت پر آیا نبی ہے حضرت عاد حضرت حود علیہ السلام خوم عاد کے پیغمبر وہ موجود ہیں خوم میں خوم پر تباہی آ رہی ہے حضور موجود ہیں کفار پر تباہی نہیں آ رہی ہے کیوں وہ رحمت للعالمین نہیں حضرت حود رحمت للعالمین نہیں یہ رحمت للعالمین ہے ماننے والوں کے لئے بھی رحمت ہے نا ماننے والوں کے لئے بھی رحمت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے مصطفیٰ اللہ کی اشار نہیں کہ یہ آپ کی جو خوم ہے کافر خوم ہے مشرق خوم ہے ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان موجود رہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اس کے بعد کا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا استغفار بعد پہلے آپ کا ہونا عذاب کو روکنے والا ہے سبحان اللہ تو جب حضور خوم میں رہتے ہیں عذاب نہیں آتا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ کی اشار نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان رہیں اب وہی آیت وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اللہ کا رسول ہمی میں ہے اب ہم پر عذاب کیسے آئے گا تو ہماری امید کو بڑھانے کے لیے یہ آیت کافی ہے بس سبجھ میں آئیں تو بندگانِ خدا عرض کر رہا تھا عَلَمْ تَرَا كَيْفَا فَعَلَى رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِلِ یہاں فرمایا عَلَمْ تَرَا الَا رَبِّكَ اے مصطفیٰ کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کو كَيْفَ مَدَّ الظِّل کس طرح اس نے سائے کو پھیلا دیا ایک خدا اس کا سائے کتنا پھیلا ہوا ہے جہاں تک کائنات ہیں وہاں تک پھیلا ہوا ہے اب سائے کو دیکھنے والا وہ سائے جو ہے عَلَمْ تَرَا كَيْفَا عَلَمْ تَرَا الْا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّذِلَّهُ آپ نے کیا نہیں دیکھا اپنے رب کو کہ کس طرح اس نے اپنا سائے پھیلایا اپنا سائے نہیں کہا سائے کس طرح پھیلا دیا کیا آپ نے نہیں دیکھا تو سائے کیا ہے سوفیہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ایک سائے ہے کائنات کی ہر شئے سائے ہے اور زمین جس کا سائے نہیں ہے حضور کا سائے کیوں نہیں حضور کا حضور کے جسم کا سائے کیوں نہیں تیرا سائے ہمارا سائے کیا جس میں آنکھیں نہیں تقریر ختم کر رہا ہوں اتنے سائے کو دیکھ کے سمجھ نہیں سکے کیونکہ تمہارے سائے کے جیسا نہیں ہے نا حضور کا سائے اس لیے سمجھے کہ ان کو سائے نہیں کوئی چیز جو تمہیں ملی ان کو نہ ملی تمہارا سائے بے کر تمہارا سائے بے کر کسی کام کا نہیں ساتھ ہے پیاس لگی تو پانی پلاتا نہیں ذلندر مر رہے ہیں ہی سائے ہے سائے تو پڑتا مردے کا اسے جندگی دیتا نہیں بے کر سائے لیکن حضور کا سائے دیکھو غوثِ آزم بن کے مدد کر رہا ہے اس وقت کرم کر دو یہ وقتِ کرم ہے یا قاجہ پیہ تم کو محمد کی ختم ہے غوث کو یا غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث 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 کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے حجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے چشمے بھی نا تو نا جلو خواجہ کو مہو خواجہ کے دے دیکھنا ہے گر تجھے تلموں کو پیغمبر کے دے دیکھنا ہے گر تجھے تلموں کو پیغمبر کے دے غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے آجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے زاریاں غمخاریاں غفاریاں ستاریاں بیل بوٹے حضرت زہرہ کی تو چادر کے دے بیل بوٹے حضرت زہرہ کی تو چادر کے دے خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دے ایک ہے اصل ایک ہے زل ایک ہے اصل ایک ہے زل میں ہوں میرا جسم ہے میں ہوں میرا جسم ہے اس کا سایہ ہے اب میرا جسم اصل ہے سایہ اس کی فرا ہے یعنی میرا سایہ میرے جسم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے میرے جسم سے میرے جسم کی وجہ سے سایہ نمودار ہوا ہے ظاہر ہوا ہے پیدا ہوا ہے میرا جسم نہ ہو تو سایہ میرا نہ ہو ہے نا تو سایہ اور سایہ جو ہے وہ فرا ہوتی ہے اور جسم جو ہے اصل جس طرح جسم اصل ہے سایہ فرا ہے اسی طرح اللہ کے حبیب کے نور کی وجہ سے زمین بنی ہے تو اسی لئے صوفیہ کیا کہتے ہیں یہ زل مصطفیہ ہے مصطفیہ کا سایہ ہے خمالہ سایہ کی طرح حضور کا سایہ نہیں لیکن حضور کا سایہ ہی نہیں یہ نہیں یہ کس نے کہا سایہ ہی نہ تھا مجھ کو نظر آیا ہر سو تیرا سایہ زمین یہ حضور کا سایہ آسمان یہ حضور کا سایہ چاند یہ حضور کا سایہ حضرت آدم یہ حضور کا سایہ حضرت شیس حضور کا سایہ حضرت عدریس حضور کا سایہ حضرت عبراہیم حضور کا سایہ تو سایہ جس طرح پیکر جسم کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اصل جسم ہے سایہ اس کی فرائیسی طرح حضور کی وجہ سے ساری کائنات ہے تو اب تمہارا جو مظہر بنا وہ رب کا مظہر بن گیا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میں اور بھی سمجھا تھا پھر انشاءاللہ کبھی سمجھاؤں گا کافی وقت ہو گیا اور پھر کیا حرص کر رہا تھا اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئیے اگر کوئی بات خلاف قرآن نظر آتی ہے آپ کو خلاف حدیث نظر آتی ہے خلاف علم کلام نظر آتی ہے تو یہیں پوچھ لیں آپ یہیں پوچھ لیں اچھی طرح سمجھ لیں ان حقائق کو باتیں اونچی بھی تھی عام فہم بھی تھی باہر کیف ایک تخریر کا سا انداز تھا تعلیم کو میں نے تخریر بنا کے پیش کیا یہ آپ حضرات کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس سے پوچھنا کیا بھئی یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے ایسا آپ نے پہلے ایسا کہا تھا آپ کے جو کہا ایسا ہے یہ کیا ہے کوئی اشکال ہو تو پوچھیں پوچھتے ہی نہیں ہم کیا کریں ہم تو بار بار کہتے ہیں پوچھو بھائی پوچھو پوچھو اچھا اور یہ جو کچھ بھی ہم نے نیکی کی ہے یہ اس کا ثواب جو ہے ہم اپنے شیخ محترم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں کہ یہ انہی کی تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے یہ سوز تمہیں جس نے دیا اس کو دعا دو اچھا تو اب میں مقصد